بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفریون سب خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے رمضان سپیشل میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے دار سی خجور اور املی کی کھٹی مٹی چٹنی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے آپ اسے ایک ہی دفعہ بنا کر پورا رمضان کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور مزے مزے کی چیزوں کے ساتھ اسے انجوائی کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے اور اس کے ٹیکسچر کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا اس کا ٹیکسچر ہے آج کی ویڈیو بہت ہی مزے دار ہونے والی ہے سٹارٹ میکنگ اٹ اب یہاں پر املی اور خجور کی چٹنی بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر خجور لی ہے یہ دو سو گرام خجور ہے اس کو رات پر آپ نے بھگو دینا ہے پانی میں اور صبح آپ نے اسے پانی کو پھینک کر اس طریقے سے سیڈز اس کے نکال دینا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر لیا ہے دو سو گرام ہی املی آپ نے اس کو بھی رات کو بھگو کر رکھ دینا ہے پانی میں اور صبح اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو پلپ ہے وہ علک ہو جائے گا اور اس کو اب ہم چھان لیتے ہیں اب یہاں پر ایک بول کے اندر ہم اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی املی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو پانی جو ہے وہ ہم سٹرین کر لیں گے ہمیں اس کا جس پلپ چاہیے سیڈز نہیں چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے املی کا جو سارا ہی پلپ ہے وہ ہم نے نکال دیا ہے اور اب یہ جو ہم نے سیڈز اس کے الگ کی ہیں ایک دفعہ یہاں پر تھوڑا سا پانی میں اور ایڈ کروں گی اور دوبارہ سے ہم نے اس کو اس طریقے سے مزلتے ہوئے ایک دفعہ اور اس کا یہ جو پانی ہے یہ بھی ہم نے نکال لینا ہے اس کے اندر چاہیے آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے ہم نے اس کا یہ جو پلپ ہے یہ نکال لیا ہے اور اس میں اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا املی بھی ہے لیکن اس میں سیڈز نہیں ہیں تو اس کا جو ٹیکسچر ہے اس کو بلکل سموتھ رکھنے کے لیے املی کے ٹیکسچر کو ہم اس کو یہ بلینڈر جار میں یہاں پر شیفٹ کر دیں گے اس طریقے سے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کھجور کو ہم نے ڈی سیڈ کر کے رکھا ہوا ہے یہ بھی ہم ساری کی ساری اس میں آئڈ کر دیں گے اور ان دونوں کو ہم کر لیں گے اچھے سے بلینڈ تاکہ جتنا بھی جو ٹیکسچر ہے املی کا وہ بلکل سموتھ ہو جائے چلے جی اب یہاں پر میں نے کڑھائی رکھ دیئے گرم ہونے کے لیے آپ ساؤس پین مگر بھی لے سکتے ہیں اور اب یہاں پر یہ بلینڈ کیا ہوا جو مکسچر ہے ہمارا املی اور کھجور کا یہ ہم سارا پہ سارا اس میں ڈال دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلینڈ کرنے سے کیا ہوا ہے کہ اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہت زیادہ سموتھ ہو گیا ہے جس طرق سے ہمیں املی کی چٹنی کے لیے چاہیے تھوڑا سا آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور پانی ایڈ کر کے آپ نے اسے کر لینا ہے بلینڈ اسی جگ کے اندر تھوڑا سا پانی اور ایڈ کروں گی کیونکہ ابھی یہ جو ٹیکسچر ہے اس کا بہت زیادہ تھک ہے اس لیے ہم تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے اس کے اندر تاکہ ہم اس کو پکا سکیں ساتھیں ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کروں گی آپ پر میرے پاس دھائی سو گرام کے قریب گڑ ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی آپ چاہے تو گڑ کی جگہ چینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گڑ سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آئے گا پر اگر گڑ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کی جگہ چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چینی کا استعمال کریں تو دو سو گرام آپ چینی استعمال کریں آپ پر کچھ سپائسز جس میں جائے گا ون ٹی سپون اس میں جائے گا لال مچ کا پاؤڈر کوٹر ٹی سپون اس میں جائے گا نمک اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا زیرا پاؤڈر اور اب ایک تفہہ ہم چمچ کو چلا دیں گے اور یہاں پر اسٹیج کے اوپر میں اس میں تھوڑا سا پانی آر ایڈ کروں گی مجھے اس کی کانسسٹنسی ابھی بھی بہت ٹھیک لگ رہی ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو پکنے دینا ہے یہاں پر میں نے ایک گلاس کے قریب پانی اس میں آر ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو میڈیم فلیم کے اوپر کو کھونے دیں گے جب تک کہ گھڑ جو ہے ہمارا اچھے سی منٹ نہیں ہو جاتا اس کے اندر میں اس میں تھوڑا سا کالا نمک بھی ایڈ کروں گی جسٹ ہاف ٹی سپون زیادہ نہیں اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہے تو آپ اس اس کیپ بھی کر سکتے ہیں آپ جسٹ اس میں سادہ نمک ڈال لیں اور بس اب ان چیزوں کے ساتھ ہم نے اسے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے فلیم کو آپ نے بہت زیادہ تیز نہیں کرنا میڈیم تو لو فلیم کے اوپر ہی سے آپ نے کوکھونے دینا ہے اور بیچ بیچ میں چمچ کو چلاتے رہنا ہے چلنے جی آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گھنٹہ اسی لو فلیم کے اوپر پکانے کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا آ چکا ہے اور ٹیکچر بھی کافی حد تک تھک ہو چکا ہے اور بس اب اس سے زیادہ آپ کو اسے کوک نہیں کرنا کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد رون ٹیمپریچر پر آنے کے بعد بھی یہ اور زیادہ گاڑی ہو جائے گی چلے جی آپ یہاں پر جھولے کو بند کرنے کے بعد ہم نے اسے ایک سیرونگ پلیٹ میں بھی نکال لیا ہے اور مکمل ٹھنڈا ہونے پر آپ اسے اس طریقے سے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں بھی سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں اور یہ لمبی عرصے تک بلکل خراب نہیں ہوگی آپ پورا رمضان اسے انجوائے کر سکتے ہیں یہ دی آج کی املی اور کھجور کی کھٹی میٹی چٹنی کی ریسپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ رمضان کے حوالے سے خوبانی کی بہت ہی بہترین سی چٹنی کی ریسپی شیئر کروں گی جسے آپ بنا کر ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں اور پورا رمضان اسے انجوائے کر سکتے ہیں فروٹ چارٹ میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو ویڈیو کو آپ نے ابھی سے کر دینا ہے لائک اور ویڈیو کو انڈ تک وچ کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو چانل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں تو چلیے اس مزہدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کریں چلیزی آپ یہاں پر خوبانی کی چٹنی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر خوبانی کو بھگو کر رکھ دیا تھا اس کو رات بار آپ نے بھگو کر رکھ لینا ہے اور صبح آپ نے اس کا پانی ڈرین کر دینا ہے ایک کپ سے ماپ کر آپ لے سکتے ہیں یا آپ چاہے تو کم کونٹیٹی میں بنا سکتے ہیں میں سے زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں تو ایک کپ جو ہے وہ اس طریقے سے رات بار بھگونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ سوفٹ ہو چکی ہے اور سائز میں بھی ڈبل ہو چکی ہے سو اب اس خوبانی کو ہم اچھے سے کر لیں گے بلینڈ پر ہم نے اکڑائی لے لی ہے اور اس کے اندر اب یہ جو خوبانی ہم نے بلینڈ کی ہے تھوڑا سا پانی میں نے اس میں آئڈ کیا تھا تاکہ اچھے سے یہ بلینڈ ہو جائے اور اب یہ ساری کی ساری ہم اس میں آئڈ کر دیں گے میں میں مزید تھوڑا سا پانی آئڈ کروں گی تاکہ اس کی جو کانسسٹنسی ہے وہ تھوڑی سی بیننس ہو سکے چلنے جی اب یہاں پر میں نے اس پر تھوڑا سا پانی آئڈ کر دیا ہے اس کو کریں گے اچھے سے میکس آئڈ کروں گی یہاں میرے پاس ایک کپ کے قریب ہی گڑ ہے ایک کپ ہی میں نے اس میں آئڈ کیا تھا خوبانی اور ایک ہی کپ اس میں میں آئڈ کروں گی یہاں پر گڑ اور اس کو بھی آپ نے اگر آپ کے پاس گڑ بہت بڑے بڑے پیسز میں ہو تو اسے اس طریقے سے آپ نے ہلکا سا پیس لینا ہے اور پھر اس کے بعد آئڈ کرنا ہے تھوڑا سا پانی میں اس میں آئڈ کروں گی کیونکہ ابھی ہم نے اسے پکانا بھی ہے گڑ کے ملٹ ہونے تک چھنے جی اور اس طریقے سے گڑ کو آئڈ کرنے کے بعد اب ساتھی ساتھ اس میں ہم کچھ سپائسز آئڈ کرتے ہیں دال میرچ کا پاورو میں نے لیا ہے ہاف تی سپون ون ٹی سپون میں نے لیا ہے کالا نمک اگر آپ کے پاس کالا نمک نہ ہو تو آپ اس کی جگہ سفید نمک بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف تی سپون کے قریب پسا و زیرہ کوٹر ٹی سپون اس میں جائے گا چارٹ مسالہ پاؤڈر یا آپ ہاف تی سپون بھی لے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھٹکی کے قریب اس میں جائے گا یلو فوڈ کلر یا اورنج فوڈ کلر اور اب ان سب مسالوں کے ساتھ آپ نے اسے کرنا ہے اچھا سے مکس فوڈ کلر ہے اگر آپ اس کو ڈالیں گے تو اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا جیسے بازار میں یہ چٹنی ملتی ہے اسی طریقے سے اس کا کلر آئے گا اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایک کریٹ وہی کلر چاہیے تو آپ ایک چھٹکی اس سے زیادہ نہیں ڈالنا نہیں تو بہت زیادہ ڈاک کلر آ جائے گا اور بس اب آپ نے اسے پکنے دینا ہے جب تک گھڑ جو ہے وہ اچھے سے ملٹنا ہو جائے اب ٹی سپون کی قریب جو ہے چاہٹ مسالہ مزید آئٹ کر رہی ہوں اس میں کیونکہ اس کی کونٹیٹی زیادہ ہے تو یہاں پر میں اس میں تھوڑا سا چاہٹ مسالہ مزید آئٹ کروں گی اور اب یہاں پر ہم اس کو لگتار چمت چلاتے ہوئے گھڑ کو ملٹ کریں گے اور آل موسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھڑ بھی ہمارا ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ چاہیں تو سپائسز کو آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑ ہمارا اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر یہاں پر اس کی تیسٹ کو مزید انہائنس کرنے کے لیے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہاں پر ہاف لیمن کا میرے پاس چھوٹا لیمن ہے تو اس لیے میں پورا ڈاز نہیں ہوں اگر بڑا ہو تو آپ ہاف لیمن کا جوس جو ہے وہ اس میں آئڈ کر سکتے ہیں اس سے جو سارا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا سا بیلنس ہو جائے گا اس کا اور اب ہم اس کو ایک دفعہ پھر سے چمت چلا دیں گے اور ہلکا سا مزید گھڑا ہونے تک ہم اسے کوک کریں گے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھک ہو چکی ہے بس اس سے زیادہ آپ نے اس کو تھک نہیں کرنا اب یہاں پر یہ تھنڈی ہونے کے بعد بھی تھک ہو جائے گی اس لیے یہاں پر سٹوپ کو آپ نے کر دینا ہے بن چلیں جی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی اس کا ٹیکسچر تھوڑا سا گاڑا ہو گیا ہم نے یہاں پر اسے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور اب آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ بزار جیسی خوبانی کی چٹنی کے جیسا لگ رہا ہے اس کا ٹیکسچر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت ہی پرفیکٹ ٹیکسچر بھی اس کا بنا ہے اور ابھی یہ بہت زیادہ گرم ہے جیسے ہی یہ تھنڈی ہوگی یہ مزید کاری ہو جائے گی اور آپ اس کے بعد اسے تھنڈا ہونے پر مکمل اس طریقے سے آپ اسے کسی بھی ائر ٹائٹ جار کے اندر آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں اور آپ بہت ایزیلی اسے تین مہینے سے بھی اوپر سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں اور پورا رمضان تو آپ اسے انجوئے کر ہی سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ اسے بہت ایزیلی بہت ساری چیزوں کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ چٹنی آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی رمضان سپیشل میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار سی دو ڈیفرنٹ قسم کی چٹنی کی ریسپی لے کر آئی ہوں کو دینے کی چٹنی ہوگی مگر دو الگ الگ طریقوں سے ہم اسے بنائیں گے جو آپ بہت ایزیلی دو ہفتوں تک کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور افتار کے ٹائم اسے ڈیفرنٹ سٹیکس کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں سو ایداؤ بیسٹنگیری ٹائم اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر پہلی چٹنی جو ہم بنائیں گے اس کے لیے یہاں ایک پان میں اراؤنڈ ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں ڈال دوں گی اویل اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی یہاں میرے پاس کٹی بھی ہری مرچے ہیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار ہری مرچے ہیں ایک سے دو منٹ تک اسے کرنا ہے سوٹے ساتھ ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا کٹا ہوا چماتر چماتر کے ڈالتے ہی ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ تک کہ ٹماٹر ہمارا جلدی سے سوفٹ ہو جائے یہ چٹلو بہت ہی مزے کی بلتی ہے اور بہت ڈیفرنٹ لگتی ہے سناکس کے ساتھ کھانے میں بہت ہی ساتھ مزے کی رہے اب اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک سے دو منٹ تک ہمیں اس کو سوٹے کرنا ہے تک کہ ٹماٹر ہمارے ہلکے سوفٹ ہو جائے اسی کے ساتھ ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی یہاں میرے پاس اڑا کپ کے قریب جو ہے دھنیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھی ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر کورٹر کپ کے قریب میرے پاس پودھینا ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اب اس کو کریں گے اچھے سے میکس یہاں پر ایک چھوٹے سائز کا پیاز اس طریقے سے آپ لوگوں نے کٹ لینا ہے دو سے تین ٹکڑوں میں دو سے تین جوے لسن کے اس میں جائیں گے اور اس میں جائے گا ہاپ ٹی سپون کے قریب زیڑا پاؤڈر اور کوارڈر ٹی سپون اس میں جائے گا سوکھا دھنیا ان سب چیزوں کے ساتھ ہم اس کو کریں گے اچھے سے کمبائن تاکہ ہر چیز آپس میں اور مل جائے اور یہ جو سپائسیز ہم نے آٹ کیے اچھے سے انفیوز ہو جائے اس کے اندر چلے چکے ٹی ماتر ہمارے آل موسٹ سوپٹ ہو چکے ہیں اور اس ٹیج کے اوپر اب ہم سٹوپ کو کر دیں گے بند اور اس مٹیریل کو ہونے دیں گے تھنڈا کہ تھنڈا ہوتے ہی ہم نے اسے ایک بلینڈر میں اس طریقے سے ڈال دیا ہے اور اب جو ہے بینہ پانی ڈالے ہی ہم اسے پہلے بلینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر تو یہ ضرورت پڑی تو تھوڑا سا پانی ہم بلکل تھوڑا سا پانی آئڈ کر کے اس کو بلینڈ کریں گے اب یہاں پر اسے بلینڈ کرنے کے بعد اس کا ٹیکسچر ہم ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سی ہماری پودینے کی بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل میں بننے والی چٹنی بلکل ریڈی ہے اس کو آپ ایز اٹس کسی بھی سناک کے ساتھ انجوئے کریں اور آپ اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کسی ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر آپ بھی آپ اسے سٹور کر کے اپ ٹو ون ویک جو ہے آپ اسے رکھ سکتے ہیں اور کسی بھی سناک کے ساتھ اسے انجوئے کر سکتے ہیں مزیدار سی اپنی چٹنی کو ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک بلینڈر کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ایک کپ کے قریب میرے پاس ہے دھنیا ایک کپ کے قریب ہی میرے پاس ہے پودینہ اسی کے ساتھ ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی یہاں پر ایک بڑا ٹکڑا ادھرک کا اس طریقے سے آپ دو حصوں میں کٹ لیں چلیں جی آپ ان سبھی چیزوں کے ساتھ تھوڑا سامس پیل ڈالیں گے پانی ایڈ کر لیں گے اچھے سے بلینڈ چلیں جی آپ اسے بھی اچھے سے بلینڈ کرنے کی باد اس کا بھی ٹیکچر ہم تیکھ لیتے ہیں اس کا بھی ٹیکچر ہے اور بس اب اس طریقے سے ہم اسے ایک بول میں نکال لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دو بلکل الگ الگ طریقے سے بننے والی یہ ہری چٹنیاں بلکل ریڈی ہیں جسے آپ بنا کر دو ہفتے تک ایزیلی سٹور کر کے اپنے افتار میلیو میں کسی بھی سٹاک کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو رمضان سپیشل میں یہ ٹو ڈیفرنٹ ٹائپ آف چٹنیز کی ریسپی سے ان پسند آئی ہوگی ٹانکس آف واتنگ اللہ حافظ